اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل علمک کا ٹیک اینڈ بندر صاحب تو دوستو ہماری مڈنائٹ کرپٹو مارکٹ کے اپ ڈیٹ میں بہت بہت خوش آمدید یہاں پر دوستو مارکٹ میں ہمیں سات سیشن بعد کچھ ٹھہراؤ دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم اس سے پہلے کہ جو مڈنائٹ کی اپ ڈیٹ کے لیے جتنی بھی تازہ ترین خبریں ہیں وہ آپ سے میں شیئر کروں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کیپٹلائزیشن میں ایک مرتبہ پھر سے چالیس بلین ڈالر کی کمی ہو چکی ہے یعنی کہ جتنا اضافہ ہوا تھا اس میں سے سکسٹی پرسنٹ ایک مرتبہ پھر سے کمی ہوئی ہے تو دوستو یہاں پر کچھ نیوز مارکٹ میں گردش کر رہی ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو آڈینس ہے اس تک یہ بات پہنچے کہ کیا بٹکوائن کی مارکٹ کو ٹیرالونہ کی وجہ سے کریش ہونا پڑا کیا یہ بات سچ ہے اس کے اوپر کمپلیٹ ڈسکشن ہوگی لیکن اس ڈسکشن کو میں کنیکٹ کروں گا بی ٹی سی ڈومینس کے ساتھ تو دوستو بی ٹی سی ڈومینس میں ایک پینی کا بھی فرق نہیں آیا اور میں اس چیز سے کسی حد تک متفق نہیں ہوں کیونکہ مارکٹ جو تھی آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ عید سے پہلے کی پاکستان کی بات کر رہا ہوں عید سے پہلے کی مارکٹ کریش کر رہی ہے آپ کو یاد ہوگا کہ عید کے تین دن اس کے بعد کے دو دن پانچ دن سے مارکٹ میں ٹریڈ نام کی چیز دیکھنے کو نہیں مل رہی تھی تو مارکٹ ہر ہمارے سیشن میں وان تھاؤزن ایٹ ہنڈر کی شکل میں کریش کرتی تھی اور ٹو ہنڈر ڈالر ریکور کر لیتی تھی لہٰذا کسی حد تک کل رات کا جو کریش تھا جو آفٹر ہماری میڈ نائٹ ویڈیو کے بعد مارکٹ میں آیا وہ صرف اور صرف ایک سولہ سو ڈالر کا تھا یا انیس سو ڈالر کا لیکن اسی کریش نے صبح اٹھ کے آپ کو ریکوری دے دی اب یہاں پر ایک بات کلیر ہو جاتی ہے دوستو آپ سب کے مائنڈ میں سمجھ لیں کہ ایک اضافہ ہو جائے گا کہ جب ہم نے کل میڈ نائٹ مارکٹ کلوز کی تو 32,000 پہ مارکٹ کھڑی تھی صبح جب آپ اٹھتے ہیں تو مارکٹ ہمیں بتاتی ہے کہ رات کو مارکٹ 29,970 ڈالر پہ گئی تھی اور صبح قریب دو بجے کے قریب مارکٹ اتنا ہی ریکور کر لیتی ہے لیکن ٹیرالونہ ریکور نہیں کرتا تو ٹیرالونہ کو لے کر دوستو میں آج آپ سے سیپرٹی ویڈیو شیئر کر چکا ہوں آپ نے اگر کیونکہ ہمیں ہمارے آرڈینیٹر کی طرف سے یہ بات پتا چلی کہ جو ہماری ویڈیو تھی اس کا نوٹیفکیشن ہماری آرڈینس تک نہیں پہنچ سکا تو دوستو اسی ویڈیو کا جو لنک ہوگا آپ کو اسی ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ تفصیل سے اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اور کچھ ہم یہاں پر ڈسکشن اس سے پہلے کے اگلے پارٹ کی کریں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بی ٹی سی کی پرائز صبح کی نسبت ابھی صرف تین سو ڈالر کی کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہی ہے اور چھٹا سیشن ہے جس میں بی ٹی سی اب جا کر کہیں رکتا ہوا دکھائی دے رہا ہے تو دوستو اٹس کمپلیٹلی ٹریو نوز کہ ٹیرالونہ کی جو پروڈیکٹ سی جو ان کی انویسمنٹ تھی بیٹکوائن میں اس نے اس کو سیل کیا بیٹکوائن کے پرائز ٹیمپریری گرے لیکن بیٹکوائن تو ریکاور کر گیا ابھی جو کریش تھا ٹیرالونہ کو لے کر وہ ریکاور ہو چکا ہے ٹھیک ہے لیکن کون سا کریش جو ٹیرالونہ نے بی ٹی سی کو گرائیا اوبیسلی تھوڑا سا فرق آیا لیکن اس وقت خود ٹیرالونہ کی کیا حالت ہے اس پہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں ٹیرالونہ کے پرائز میں ہمیں ٹھرٹی ٹری ڈالر کی کمی دکھائی دے رہی ہے اور بی این بی ایکسیکٹلی ٹری ٹوائنٹی ٹو پہ تھا ٹری ٹرٹی کا ہائی لگا کر دوبارہ ٹری ٹوائنٹی ٹو پہ آ چکا ہے آفتر ڈیٹ ایکس آر پی اور کارڈینو ان کی ریکاوری اوبیسلی مارکٹ کی ریکاوری کے ساتھ جڑ چکی ہے سولانہ کے پرائز میں اونلی سکسٹی فائی سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور ڈوچ کوائن جس کا ہم صبح بھی ذکر کر چکے ہیں اور ایویکس ڈوچ کوائن تو بہت زیادہ کریش کر چکا ہے سنٹ کی شکل میں اور ایویکس کی پرائز کی اگر ہم بات کریں دوستو تو ایویکس میں صرف اور صرف پچاس سنٹ کی کمی ہوئی ہے اب ہم بات کریں گے دوستو ٹیرالونہ کی کیونکہ ٹیرالونہ اس وقت سب کی نظر کا مرکز بن چکا ہے آج صبح سے لے کر یعنی صبح گیارہ وجہ سے لے کر اور رات کے گیارہ وجہ تک ٹیرالونہ کی پرائز نے ٹیرالونہ سے ٹیرالونہ کے درمیان شورٹ ٹریڈ دی اور یہ قریب ٹیرالونہ سے ٹیرالونہ کے درمیان یہ کوئی پچیس بار اس نے یہ سرکل پورا کیا ہوگا اور میں سمجھتا ہوں کہ ٹیرالونہ میں صرف ایک کوئن اگر آپ انویسٹ کرتے تو آج آپ اپنا بہت زیادہ لوز بھی ریکاور کر سکتے تھے اور ہماری کمیونٹی نے ایسا کیا بھی کہ ٹیرالونہ کو ٹیرالونہ پر بائے کرتے تھے اور ٹھرٹی فائیو میں سیل کر دیتے تھے اب بات کرتے ہیں دوستو اس کی انٹری کی تو اس کی انٹری بڑی تشویشناک ہو چکی ہے ہمیں کم از کم ٹیرالونہ کو دو دن تک ووچ کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اس کے لئے ایک حکمت عملی اختیار کریں گے اور ٹیرالونہ کو لے کر ہمیں جتنی بھی نیوز موصول ہوتی رہیں گی دوستو ہم آپ کو اس کی پل پل ریپورٹ ہمارے تمام گروپس میں شیئر کرتے رہیں گے تاکہ آرڈینس تک ایک ایک منٹ کی خبر پہنچتی رہے اب بات کرتے ہیں دوستو اس مارکٹ کے تیسرے سٹرونگ کوئن کی آفٹر دا بی این بی اور سولانہ کے ٹی ایر ایکس جو تھا وہ سیرو سیونٹی فور سے زیرو سیونٹی سکس پہ ایک مرتبہ پھر سے آ چکا ہے اور جب تک کسی کوئن کی نیٹ ورکنگ میں مسئلہ نہ آئے دوستو تب تک کوئی کوئن ایسے کہیں کریش نہیں کرتا اب یہاں پر بات کرتے ہیں نیئر کوئن کی جو صبح ہمیں ریکوری کرتا دکھائی دے رہا تھا اب اس میں سکسٹی سینٹ کی کمی ہو چکی ہے اور لٹی سی تیزی سے کریش کرتا ہوا یعنی کہ ہنڈرڈ ڈالر میں جو ٹریڈ ہوتا تھا وہ اس وقت آج کے دن دو ڈالر کی کمی کے ساتھ دکھائی دے رہا ہے اب بات کرتے ہیں دوستو بی سی ایچ کی ٹو تھرٹی ایٹ سے ٹو تھرٹی ڈالر پہ آ چکا ہے بی سی ایچ میں جو ہماری دوستو بائنگ اپورچنیٹی ہوگی جیسے ہمیں دکھائی دے گی ہم آپ سے ضرور شیئر کریں گے لیکن میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ ابھی مارکٹ اپنا ٹوٹلی ہنڈرڈ میں سے نائٹی ون پرسنٹ اپنا اتبار کھو چکی ہے اس لیے ہم یہاں پر اگر ٹریڈ لیں گے تو صرف اور صرف شورٹ ٹریڈ ہوگی اور وہ بھی منٹس کی آپ اس وقت مارکٹ میں ٹریڈ نہیں لے سکتے یونی سویب کی بات کرتے ہیں دوستو تو یونی سویب میں تئیس سنٹ کی کمی ہوئی گیا جو نہ ہونے کے برابر ہے ہر سیچن میں ہمیں تئیس آٹھ پانچ چھے اتنے سنٹ کی کمی دیکھنے کو مل رہی ہے اس کے بعد ایکس ایم آر میں بارہ ڈالر کی بڑی کمی واقع ہوئی اے پی جو ہے وہ دو ڈالر اپنی پوزیشن کھو چکا ہے اور آفتر ڈیٹ مارکٹ اس کمپلیٹلی کلیپس اب ٹیٹا کی بات کرتے ہیں دوستو ٹیٹا اپنی جو ہے پوزیشن کو برقرار رکھے ہے اور پینکیک سویب میں سولہ سنٹ کی کمی ہوئی ہے اور اب یہاں سے ہم دوستو فاسٹ فارورڈ کریں گے مارکٹ یہاں پر ٹوٹلی اپنا وجود کھو رہی ہے اب اس کی بہتری کے لیے دوستو ڈیفنیٹ ٹیم میری ایسی سوچ ہے آپ اس سے کمپلیٹلی اختلاف رائے کر سکتے ہیں کہ مارکٹ کا اب جو نیکس سپورٹ لیول ہوگا اگر وہ زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتا تو میں سمجھتا ہوں ویلز کو انٹری لینی ہوگی ورنہ مارکٹ اپنا چام جو ہے وہ ڈے بائی ڈے کھو رہی ہے لیکن اس نیت کے ساتھ مارکٹ اپنا چام کو رہی ہے کہ اب وہ جب اپنا چام کریئٹ کرے گی تو یہ بہت زبردست ہوگا دوستو اب بات کرتے ہیں جی ایم ٹی کی دوستو جی ایم ٹی سارا دن آج کے دن یعنی کہ 1.80 سنٹ سے 2.15 سنٹ کے درمیان ٹریڈ ہوتا رہا ہے یعنی کہ 30 سنٹ کی اس میں ٹریڈ موجود تھی اور یہ آج کی مارکٹ کا چوتھا بڑا کوئن ہے جس نے ہمیں ٹریڈ دی اور ذل میں آج ہمیں 30 سنٹ کی جو ریکوری ہوئی چیز ہوئی ہے وہ آج ہمیں گرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے KSM لور کو لے کر دوستو اس وقت ہمیں کافی ایمیلز مصول ہو رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں دوستو ابھی کیونکہ مارکٹ کریش کر رہی ہے تو لٹ ہم کریش اسے کریش ہو لینے دیں دیکھیں آپ یہ یہاں سے اندازہ لگائیں کہ ہر مارکٹ میں جب KSM ساٹھ ڈالر گر رہا ہے ڈیش آٹ ڈالر گر رہا ہے تو آٹ ڈس آٹ ڈس کا سلسل مسلسل جاری ہے تو میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کو اس میں انٹری نہیں لینی چاہیے البتہ اگر آپ نیو کمرز ہیں بلکل فریشر ہیں آپ بلکل نئی انویسمنٹ لے کر آئے ہیں تب بھی آپ کو ہماری ویڈیوز کو اگر آپ ریگولر دیکھنا پسند کرتے ہیں تو آپ ضرور دیکھیں ہم آپ کو انشاءاللہ خود سگنل دیں گے کہ آپ کی انٹری مارکٹ میں کب بنتی ہے لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ رات و رات مارکٹ اگر پمپ لگائے اور آپ کی اور ہماری کمیونکیشن نہ ہو پائے تو آپ خود سے بھی اس وقت انٹری لے سکتے ہیں کیونکہ کرپٹو میں انٹری لینے کے لیے ہم اتنی ٹپ تو آپ کو دوستو یہاں پر ضرور دیں گے کہ بی ٹی سی کو چیسے ہم نے آج آپ سے ڈسکس کیا تھا کہ بٹکوائن اگر 32,800 پر صرف اور صرف ایک گھنٹہ جو ہے ریزسٹ کر گیا تو یہ 35,000 کا ہائی لگا سکتا ہے لیکن بی ٹی سی نے ایسا نہیں کیا بی ٹی سی 32,000 کو بہ مشکل کروز کیا اس نے دو بار اور اس کے بعد پورا دن مارکٹ 31,800 پر کھڑی رہی اور لو لگاتی تھی 31,000 مطلب 31,400 کا اب دوستو جلی سے ہم بڑھتے ہیں بی ٹی سی اور ریتینیوں کے کینڈل چارٹ کی طرف لیکن اس سے پہلے میں بتا دوں کہ کواہ ہو یا جی لیمار ان میں کمی کا صفحہ جاری تھا لیکن کواہ نے بھی ریکووری کی اور اب اس وقت اگر ہم جی لیمار کی بات کریں دوستو تو جی لیمار آج 192 سینٹ کا ہائی لگا کر مطلب 7 سینٹ کا مزید ہائی لگا کر دوبارہ سے اپنی اسی پرائز پر آ چکا ہے تو بڑھتے ہیں بی ٹی سی کے کینڈل چارٹ کی طرف اگر ہم لوگ کی بات کریں آج بٹکوائن کی تو دوستو مارکٹ میں صبح سے لے کے اب تک کا اور اگر ہم بات کریں کہ اس ویڈیو سے یعنی کہ جو ویڈیو آپ سے شیئر کر رہے ہیں اس سے دو گھنٹے پہلے تک کا آخری لوگ کیا تھا تو وہ دوستو وہ تھا 31,500 اب یہاں پر کیونکہ نورمل روٹین میں اگر مال لیں کہ مارکٹ اگر 45,000 50,000 روپے بھی ہو تو اس ٹائم پر آ کر مارکٹ اکثر سلو ہو جاتی ہے تو یہاں پر اس وقت مارکٹ سلو ہے لیکن اگر اگر سائن کہ جو مارکٹ کے اندر کھلبلی مچی ہوئی تھی کریشز کی وہ کسی حد تک تھم چکی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے دوستو کہ مارکٹ کریش نہیں کر سکتی مارکٹ میں ابھی بھی 1600 سے 1800 ڈالر تک کی کمی موجود ہے کسی بھی وقت ہمیں اتنا کریش دیکھنے کو مل سکتا ہے کیونکہ مارکٹ ہمیں already 29,900 کا low دکھا چکی ہے پھلے اس نے اس مارکٹ میں نہیں لگایا اتنا low لیکن پرابلم یہ ہے دوستو کہ کوئی کوئن بھی آج ریکاور نہیں کر سکا سوائے ان پانچ کوئن کے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکٹ میں یہی وہ آخری سنبھالا ہے جو بلش انگیلفنگ ہے جس نے مارکٹ کو روکے رکھا ہے ورنہ اس کے بعد مارکٹ میں ابھی بھی کوئی ایسی کینڈل بنتی نہیں دکھائی دے رہی صرف اس ایک آخری کینڈل کے بعد جو مارکٹ کو سنبھال سکے تو دوستو یہاں پر مارکٹ کے دوبارہ سے انتیس ہزار پانچ سو تک کے لو لگانے کے چانسز موجود ہیں اور اس دوران صرف ایک کوئن میں ٹریڈ ہو سکتی ہے only one and only and وہ ٹوپ کے اوپر ہوگا دوستو بی این بی ٹوپ پہ صرف ایرے کی کوئن ہے جو فوری گرے گا باترین گرے گا بی این بی بی ٹی سی کے ساتھ اور ریکاور اگر کرے گا تو بی این بی کرے گا اس کے بعد کرے گا دوستو بی سی ایچ اور ایکس ہیم آر یہ تین کوئن ہوں گے دوستو جو آپ کو شورٹ ٹریڈ میں بے حد مددگار ثابت ہو سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اور کوئنیں اگر آپ کسی اور کوئن کو ٹریڈ کرنا چاہیں گے شورٹ ٹریڈ ہوگی دوستو اور شورٹ ٹریڈ بھی کیا ہوگی کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے ورنہ then otherwise میری ابھی بھی آپ کو اسی ویڈیو میں ریکویسٹ ہوگی کہ آپ شورٹ ٹریڈ سے ابھی پریس کریں اگر آپ بہت شاپ مائنڈ ہیں then آپ اسے ٹریڈ کو لے سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں دوستو بی ٹی سی کی سٹرونگر زون کی موجودہ مارکٹ میں سٹرونگر زون کی کیا بات کرنی کیونکہ مارکٹ تو پہلے سے ہی کریش ہے لیکن پھر بھی کریش مارکٹ میں بھی ایک سٹرونگ زون ہوتی ہے دوستو اور وہ ہوگی اکتیس ہزار بی ٹی سی کی مطب ترٹی ون تھاؤزن فائف ہنڈرڈ پلس چاہے ایک ڈالر پلس ہو یہ ہوگی اس کی سٹرونگر زون اگر دوستو بی ٹی سی یہاں پر ریزسٹ نہیں کر پاتا اور مسلسل اگر کہیں یہ انہتیس ہزار کی لسٹ میں چلا گیا تو پھر ہمیں اس کے حالات اور بگڑنے کے چانسز یہاں پر موجود ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اگلی چیٹ کی طرف بڑھیں میں یہاں پہ آپ کو ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ نو نیٹ نو نیٹ کس چیز کی پینک ہونے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں گیا پینک ہونے کی کیونکہ میں کل بھی اس کے اوپر بڑا لمبا چوڑا آپ کو دوستو بھاشن دے چکا ہوں اور آئی خوب کہ یہ بات تب مجھے بھی خوشی دے گی کہ اگر آپ اس بات کو دل سے قبول کریں گے کہ آپ اپنے پورٹفولیو کو بھی ہورڈ رکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں پھر سے کہوں گا کہ اس وقت مارکٹ سے نکلنا اس سے بہتر ہے مطلب میں نے یہ پہلے بھی آپ کو اگزیمبل دی تھی کہ اگر آپ کے پاس فائیو تھاؤزن ڈالر تھے پورٹفولیو میں اور وہ فائیو ہنڈڈ ڈالر رہ گئے ہیں تو آپ نے فائیو ہنڈڈ ڈالر کب کیا کرنا سو ویٹ آپ کو ایک بہت ہی زبردست اچھا ریزرٹ ملے گا مارکٹ میں یہ مارکٹ کی دوستو میت ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں تو ریزسٹنس کی اور سپورٹ کی بات کریں دوستو تو مارکٹ کی جو سپورٹ رہی ابھی فیلال پورا دن وہ تھی تھرٹی ون تھاؤزن فور ہنڈڈ کی اور جو ریزسٹ کرتا رہا بی ٹی سی اس نے ٹو ٹائم بتیس ہزار کا ہائی لگایا لہٰذا اس مارکٹ میں دوستو کوئن میں آپ کو ریکمینڈ کر چکا ہوں اب بڑھتے ہیں جلی سے ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کی طرف ویور نو بھی آرندہ چارٹ آف ایتھیریم یہاں پر ہم بات کریں گے ایتھیریم کے لو ہائی کی تو دوستو مارکٹ میں اس کا بھی لو اور ہائی جو ہے وہ بہت ہی کم رہا یعنی کہ ایتھیریم نے بھی جو کہ ہے چالیس ڈالر تک کا لو لگایا اور پھر چالیس ڈالر کو پلس بھی کیا صبح کی اگر ہم بات کریں دوستو تو ایتھیریم تائیس سو مطلب دو تھری ایٹی ڈالر پہ تھا اور اس وقت تیس ڈالر کمی کے ساتھ دیکھنے کو مل رہا ہے اب بات کرتے ہیں اس کی ریکووری کی اور یہاں پر اسے بھی دوستو ایک بلش انگیلفنگ کینڈل نے سبالہ دیا ہے اور اس کے لو کی اگر ہم بات کریں تو اس کا لو جو لازٹ ٹائم رہا تھا وہ تھا بائچ سو ڈالر یعنی کہ ابھی بھی دوستو میں کنسیڈر کر سکتا ہوں کہ ایتھیریم ٹوئنٹی ٹو ہنڈرڈ ڈالر کا لو لگا سکتا ہے مطلب ون فورٹی ایٹ ڈالر تک کا کریش معمولی بات ہوگی مارکٹ میں اس کے ڈاؤن کرنے کی اگر ہم بات کریں دوستو اس کے دو گھنٹے پہلے کی سیچویشن کی تو لازٹ اس کی جو مارکٹ میں کینڈل تھی جو کریش کو لے کر تھی یعنی کہ ویرش کو لے کر وہ ہمیں مارو بوزو کی شکل میں دکھائی دی لیکن مارو بوزو کی شکل میں ہمیں بولش کینڈل کو ہی دیکھنے کو نہیں مل رہی لہٰذا کہاں سے مارکٹ واپس آ رہی ہے بار بار آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہے تئیس سو پچاس اور ساٹھ سے مارکٹ واپس آ رہی ہے لہٰذا اس وقت وان پوائنٹ فور تھری کا جو ہائی ہے وہ کسی بھی وقت لو میں کنورٹ ہو سکتا ہے یہاں پر اگر آپ بات کرتے ہیں دوستو لانگ ٹرم انویسمنٹ کی تو میں سمجھتا ہوں ابھی آپ کو ہر طرح کی ٹریڈ سے پریز کرنا چاہیے سوائے ایک چھوٹی ٹریڈ کے یعنی کہ شورٹ ٹریڈ کے وہ بھی صرف اور صرف صرف ففٹی ڈالر کے ساتھ then otherwise اگر آپ اس وقت پینک ہیں یا آپ کے پاس ایسا فن موجود نہیں تو آپ ٹریڈ نہ کریں میں آپ کو ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس مارکٹ میں صرف اپنے پورٹ فولیو کا خیال رکھیں اور مارکٹ کی اپ ڈیٹ سے وابستہ رہیں جس حد تک ہمیں پوزیٹیو نیوز موصول ہوں گی ہم آپ کو وہ نیوز پروائیڈ کرتے رہیں گے اب بات کرتے ہیں ایتریم کی دوستو سٹرونگ زون کی تو اس کی سٹرونگ زون ہوگی تئیس سو پچاس ٹو تھری فٹی جس سے یہ اس وقت ہمیں چار ڈالر کم ہوتا دکھائی دے رہا ہے تو یہاں پر دوستو مارکٹ کا اب آپ کو میں ایک بہت ہی اہم پارڈ بتانے والا ہوں اگر آپ اسے فالو کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے گا کہ اس وقت جو بی ٹی سی کی مارکٹ ہے دوستو وہ آپ کے سامنے اکتیس ہزار دو سو پہ آ چکی ہے اب آپ کو میں ایک سائن دیتا ہوں کہ اگر بی ٹی سی مارکٹ وہاں پر جاتی ہے تو وہ ہنڈرڈ پرسنٹ پینتیس ہزار کا ہائی لگا سکتی ہے اور وہ لیول ہوگا دوستو تھرٹی ٹو تھاؤزن سیون ہنڈرڈ کا اگر مارکٹ بتیس ہزار سات سو پہ صرف ایک گھنٹہ ریزسٹ کرتی ہے تو پھر مارکٹ آپ کو پلس دے سکتی ہے اور وہ پلس ہوگا ٹیمپریری یاد رکھئے گا کیوں؟ کیونکہ ویلز اب ضرور مارکٹ میں ان ہوں گے جیسے کہ میں صبح کی ویڈیو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس وقت ایل سلوہ ڈور کی طرف سے اس چاہت کا اظہار مارکٹ میں سننے آیا ہے کہ ایل سلوہ ڈور کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ اپنے ملک کے اساسوں میں اس وقت بی ٹی سی کو ایڈ کرنا چاہتے ہیں اور ظاہری بات ہے جتنے بھی بلینئرز ہیں وہ بی ٹی سی کو بٹ کوئن کو ضرور خریدیں گے تو دوستو یہاں پر جب بی ٹی سی کی خریداری بڑھے گی تو ٹیرالونہ کی طرف سے جو بھی پریشر آیا تھا وہ بھی ریکور ہو جائے گا تو دوستو ایتھیریم کے ساتھ اس مارکٹ میں اگر آپ کسی کوئن میں ٹریڈ کرنا چاہیں گے وہ پھر سے وہی کہوں گا کہ بی این بھی ہوگا آفٹر ڈیٹ وان اینڈ اولی یونی سویپ یا نیئر کوئن اس کے علاوہ آپ کسی میں ٹریڈ نہیں کر سکتے رہی بات شورٹ ٹریڈ کی تو وہ جی ایم ٹی کو لے کر کہ ہم اس کی اپ ڈیٹ دوستو آپ کو شروعات میں دے سکتے ہیں اجازت چاہتا ہوں اپنا بہت سخیان رکھے گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ